موسیقی 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 موسم ہو اور کڑی نہ بنے یہ تو ہوئی سکتا ہے پھر میں نے سوچا کہ پکوڑے بنا لیتی ہوں پھر میں نے کہا کہ چلے کڑی بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن سا پیاز ہے میں نے تھوڑا سا پیاز دیکھ اس کو برون کیا اچھی طرح اس کے اندر میں نے لسن اور ٹوماٹر اور ہڈی مرچے گرینڈ کر کے اس کا ہمیں مسالہ سا بھی بنا لوں گی اور باقی جن سے ہیں نمک میر چھل دی جن چی ہے وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اس کے اچھی طرح بھون کے پھر اس کے اندر ڈالوں گی نمک خلدی اور مرچے دیکھیں میں نے اس میں ڈالے ہیں دو ٹیبل سپون جن سے ہیں وہ مرچوں کے ہیں بھڑ کے اور دو ٹیبل سپون جن سے میں نے ڈالی ہے اس کے اندر خلدی اور تین ٹیبل سپون جن سے ہیں وہ میں اس میں ڈالوں گی نمک ان تمام چیزوں کے اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح جن سے آپ مسالہ اس کا بھوننے اور بھوننے کے بعد جن سے آپ جو لسی بنائیں گے نا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے بعض لوگ جن سے ہے وہ سب کچھ اوپر ڈال کے مکس کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں اسی کے اندر نمک میر چھل دی اور لسی جن سے ہے دہیں یا لسی جو بھی ہے اس کے اندر بیسر مکس کر کے اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کروں گی ہم لوگ مسالہ بھون کے بناتے ہیں اور میں آپ کو مسالہ بھون کے دکھاؤں گی کہ ہم لوگ کیسے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں بنا مسالہ بھون چکا ہے اس کے اندر میری لسی بھی تیار ہو چکی ہے جو میں نے دہیں اور بیسر کی مکس کر کے بنائی تھی اب اس میں ایڈ کروں گے اچھی طرح اور جو باقی پھر بس پڑی ہوئے اس کو بھی گرینڈ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ پکتی چاہے گی اور کوشش کریں کہ اس کے اندر نا پہلے آپ ایک جگ جو ان سے وہ پانی کا ڈال دیں کیونکہ جب ہم بیسر نوڑ دیں اس میں ایک جگ ڈالیں گے نا تو یہ اس کی گھٹھیاں سے بن جاتی ہیں اس سے پہلے پہلے گھٹھیاں بننے سے پہلے پڑی نا آپ مسالہ جن سے جب بھونے گے نا تو اس کے اندر جن سے آپ ایک جگ پانی کا ڈال دیں اور اس کے بعد جن سے اس کے اندر جو لسی اور بیسر کا جو مکسر وہ ڈالیں دوسری سیٹ پہ جو میں پکوروں کا مسالہ تیار کر رہی ہوں کڑی میری پکڑی یہ دیکھیں اس میں میں نے دیا ہے دھنیا پوڈر ہے زیرہ زیرہ ہے نمک ہے اور کریس چلی ہے اور ریڈ چلی ہے یہ میں تقریباً تین پاوم میں پاس بیسر ہے چار دت پیاس تھے اور آر سے دس ہڑی مرچے تھیں ساتھ میں میں نے بری کالو لے کے آدھا کلون کو بری کٹ کیا ہوئے اور پالک تھی ان تمام چیزوں کو جن سے آپ مکس کر کے اچھی طرح پہلے میں اس کے اندر میں نا تین سے چار ٹیورٹ پون جانسا نا وہ آئل کا بھی آئٹ کروں گی جب کوڑا کا مسک کروں گی مسالہ اس میں میں نے ڈال لی ہے جی پالک جو پالک تھے وہ میری تقریباً جن سے آدھا کلو پالک تھی آدھا کلو آلو تھے اور پالک کے اندر ہی میں نے دھنیا کٹا ہوا تھا اور تقریباً جن سے ایک پاو پیاس تھا اور آٹھ سے دس ہڑی مرچے بڑی سائز کی چھوٹی والی نہیں تھی اور اس کے اندر جن سے باقی سائز پائس ہیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور ان کو اچھی طرح مکس کر لوں گی بیسن ڈال کے بیسن جن سے میں نے پہلے ہی چھان کے رکھا ہوا تھا اور اب بس ان تمام چیزوں کو جن سے اچھی طرح مکس کریں اس میں آپ چھے سے چار سات چمچ جن سے آئل کا ڈال لیں اس سے ڈالنے سے ہی ہوگا کہ جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ بہت لوگ کی kommbe بنا جتے ہیں بیا پکوڑے بنا لاتے ہیں کبھی ہم لوگ کی کبھی بھینا لاتے ہیں کبھی ہم لوگ ڈالakers بھنا دیں پکوڑوں کا مسالہ میرا مکس ہو گیا اب میں آج پکوڑے بناؤں گی کیونکہ اس کے اندر میں نے آلو ایٹ کیا ہے اگر میں آلو ایٹ نہ کرتی تو پھر میں ٹکیا مناتی اس کی گول والی مکسر میں ریڈی ہو گیا ہے ایک سیڈ پر جن سے میں اوپر آئل لگ دیتی ہوں جب آئل گرم ہوگا تو پھر میں ساتھ ہی پکوڑے بنانے شروع کروں گی تقریبا جن سے کڑی میں میری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں جس کے اندر میں نے پکوڑے چون سے بنانے شروع کر دی ہیں اور نہ پکوڑوں کا جو سائز ہے نہ آپ نے زیادہ بڑا بنانے نہ چھوٹا بنانے اور جیسے وہ ہاتھ والے پکوڑے ہوتے ہیں نا مکس کر کے وہی آپ نے بنانے آپ کا دل کرے تو چمچ سے ڈال لیں آپ کا دل کرے تو آپ ہاتھ سے ڈال لیں میں تو ہاتھ سے بناوں گی تو اس لیے میں ہاتھ سے بنا آئی تھی یہ دیکھیں جی پکوڑے چون سے میری تقریباً ڈی ہو گئے ہیں اب اس کو جن سے ہم ساتھ ساتھ ہی کڑی کے اندر ایڈ کرتے چاہیں گے اور اینڈ پر جن سے ہوں میں کڑی کو دکھاؤں گی تڑکا کیونکہ میں نے کڑی کے اندر اتنا زیادہ آئیل نہیں ایڈ کیا ہوتا کام ہی کیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی کڑی بھی میری تقریباً ڈی ہو گئی ہے پکڑی ہے بہت مزے کی بنی ہے میں نے کیس کی ہے بغیر املی کے بغیر اس کا کھٹا ڈا دے کھٹی تھی کڑی نا یہ دیکھیں جی پکوڑوں کا جن سے میرا ایک پیچ نکل گیا وہ میں ڈال دیا ساتھ ساتھ پکوڑیں نکالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی کڑی میری ہو گئی تھی ریڈی اب میں جن سے چاول بناؤں گی چاول جن سے میں تین کپ نکال لے ہیں کیونکہ بعض لوگ پروٹی کھا لیتے ہیں بعض بندے جن سے ہیں وہ کڑی کے ساتھ چاول پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں جی پکوڑیں نکال کے میں کڑی میں ڈال چکی ہی دوسری دفعہ نکال کے یہ کڑی میں ڈالوں گی پچھ اس طرح سے میرے پکوڑیں جن سے ہیں وہ ریڈی ہوتے چاہیں گے ساتھ ساتھ پر ڈال دے جاؤں گی یہ تو میرا چاولوں کا پانی ڈنس ہے وہ بھی چاولوں کا پیاز ہے وہ بھی بڑھونا ہو چکا ہے اب اسکندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور ایک چمچ نمک کا ڈالوں گی ڈال کے میں کڑی کے ساتھ ترکے والی چاول بناؤں گی اور اس کے علاوہ میں اسکندر کچھ نہیں ایڈ کرنا بس نمک ہے تھوڑا سا پیاز ہے اور ساتھ میں پانی جیسے پانی کو بوائل آئے گا اسکندر چاول ایڈ کریں گے یہ دیکھیں چاول میں اسکندر ڈال چکی ہیں جیسی اب جونسہ چاول جونسہ وہ ریڈی ہوتے ہیں اس ساتھ سے آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ سے دوسری طرف میری جونسہ پکوڑے بھی بن رہے ہیں یہ دیکھیں چاول جونسہ وہ تقریبا ریڈی ہو چکی ہیں میں دم لگا چکی تھی اور چاول دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں کھیلے کے لئے جونسہ چاول بنے ہیں یہ دیکھیں وہ اتنی اچھی خوشبو آئی تھی نا اور یہ اس موسم میں دل کرتا ہے کڑی چاولوں پکوڑے ہوں یا بار بی کیوں ہو بار بی کیوں ہو تو بار بی کیوں تو خیر میں نے نہیں بنایا تو میں نے کہا چلیں کڑی چاول بناتے ہیں جیسی اب یہ ایک سیٹ پر ان سے پکوڑے بن چکے ہیں اور اب میں ترکہ لگا رہی ہوں اس کے اندر میں ڈالیں ہیں ثابت مرچیں اور ساتھ میں سیڑا کیونکہ یہ وہی اوئل ہے جو میں نے پکوڑے بنائے تھے پکوڑے بارے اوئل سے ہی میں ترکہ لگا ہوں اس میں ایکسٹر اوئل میں نکال چکی ہیں یہ دیکھیں جی کڑی میں نے جونسہ نکال کے رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ جونسہ میں نے اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی یہ بوکس جونسہ میں اپنی امی کے لئے پیک کر رہی تھی کیونکہ ہمیشہ ان کی تیو سے کڑی بن گیا تھی ہم لوگ کم بناتے ہیں لیکن آج موسم اچھا تھا اس لئے ہم نے کڑی بنائی ہے اسی کے ساتھ میں اپنا ویلوگ ختم کرتی ہوں دعاوں میں یاد دکھئے گا اپنا بہت خیال دکھئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب پروٹ کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی